بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی چارٹ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ کراچی کی بہت ہی فیمس چارٹ ہے آپ کراچی میں جہاں کہیں سے بھی چارٹ کھائیں تو آپ کو یہی چارٹ کھانے کو ملے گی میں ہوت بھی بیسکلی کراچی کی رہنے والی ہوں اور میں جب بھی چارٹ کھاتی ہوں تو بلکل یہی پرفیکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اس سے بھی بہترین یہ چارٹ میری گھر پر بن کر تیار ہوئی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسپی اور مذہکی بنی ہے یہ ریسپی سیکرٹ ریسپی ہے جو آپ کے ساتھ آج آپ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے مجھے کومنٹ آتے ہیں کہ چنیں ہمارے اچھے سے گلتے نہیں ہیں تو وہ میتھڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چنیں گلانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پانی میں ایک چائے کا چمر بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالنا سوڈا ڈالنا ہے چائے کا چمر بھر کر اور اس میں چنیں ڈال کر پوری رات کے لیے لاتنی آپ نے بھگونے ہیں چنیں اس قدر اچھے بھیگ چکے ہیں کہ ہاتھوں سے ہی یہ ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اگلے دن جب صبح اٹنا ہے تو پانی کو آپ نے نکال دینا ہے زائع کر دینا ہے پھر چنوں میں مزید آپ پانی ڈالیں گے اور چنوں کو اچھے سے مسل مسل کر آپ نے واش کر لینا ہے تاکہ ان کے اوپر بھی جو سوڈا چپکا ہوا ہے لگا ہوا ہے وہ بھی ہٹ جائے اور اس پانی کو بھی آپ نے زائع کر دینا ہے اب آپ نے چنوں کو پریشر ککر میں ڈال دینا ہے اور آپ چاہیں تو پریشر ککر کی وجہ دیچکی میں بھی چنیں کو عبال سکتے ہیں لیکن ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے دیچکی میں بنسبت پریشر ککر میں ہم اس کو بوائل کریں پانی اب یہاں پر آپ نے شامل کر دینا ہے پانچ گلاس نارمل والے گلاس کیونکہ ہمیں چار گلاس پانی چاہیے پانچ گلاس ہم پانی کے ڈالیں گے ایک گلاس جو ہے وہ چنیں بوائل کرنے کے دوران خوشک ہو جائے گا تو اچھے اور بہترین چنیں بنانے کے لیے جب آپ چنیں بوائل کریں تو آدھا چائے کا چمچ نمک کا لازمی ڈالا کریں جو بھی چیز آپ ریسیپی بنائیں چنیں کی تو اس میں نمک آدھا چائے کا چمچ لازمی ڈالا کریں ہر ریسیپی انشاءاللہ آپ کی مزے کی اور اچھی بنے گی اب ایک اور ٹپ آپ کے ساتھ جہاں پر شیئر کرنا چاہوں گے اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم پریشر ککر میں سے گیس نکالتے ہیں تو گیس کے ساسات پانی بھی اچھل کر اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ ایک چو تھائی چائے کا چمچ لازمیرچ کا پاودر ڈال دیا کریں پریشر ککر کو بند کرنے سے پہلے تو جو لال مرچ کا پاودر ہم ڈالتے ہیں وہ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے لال مرچ کا پاودر تو جو ہوا کے دوران پانی نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا تو اچھے سے پریشر ککر کو ہم ٹائٹ لی بند کر دیتے ہیں اور اس کو آپ چولے پر رکھتیں گے اس کو بائل کرنے کے لیے اچھے سے چنے گلانے کے لیے پریشر ککر میں آپ نے تیس منٹ کے لیے چنوں کو لازمی بائل کرنا ہے اور وسط سٹارٹ ہونے کے بعد تیس منٹ ہم نے اس کو بائل کر لیا اور چنے الحمدللہ بہت ہی اچھے ہمارے گل چکے ہیں اور ریزبردست پانی جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہی ہے اور یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چنے کس قدر اچھے گلے ہیں ہاتھ لگانے سے ہی یہ بلکل مسلے جا رہے ہیں اگر آپ کو پانی کم لگے تو ایک گلاس آ پانی اوہ شامل کر لیجئے گا چولہ دوبارہ ہم نے جلا لیا ہے اب یہاں پر ایک چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے یاد رہے آدھا چائے کا چمچ ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا اپنے لحاظ سے نمک ڈال سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ لارمش پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچ کٹی لارمش آپ اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد آپ نے بھونا کٹا زیرہ یا بھونا کٹا زیرہ نہیں ہے تو زیرہ پاؤڈر آپ نے ڈیٹھ چائے کا چمچ جس میں بھر کر وہ شامل کر دینا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے املی کا پیسٹ آپ نے دو کھانے کی چمچ املی لی آدھا کپ پانی میں اس کو بھگو لیا بیچ نکال دیئے پلپ بھی نکال دیا اور یہ جو گاڑا گاڑا سا گودہ ہمارے پاس ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں جو نیکس چیز ہے وہ چینی شامل کر دینی ہے جو کہ کھٹائی کو اور مسالوں کو بیلنس کرے گی دو کھانے کے چمچ آپ نے چینی کے شامل کر دینے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو میڈیم پر رکھتے ہوئے آپ نے ان تمام چیزوں کو مسالے کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ ہر مسالہ ہر فلیور ہر چیز چنوں میں اچھے سے مکس ہو جائے تو کون فلائر آپ لیں گے تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ تھری ٹیبل سپون کون فلائر آپ نے لینا ہے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں آپ نے مکس کر لینا ہے اور یاد رہے کہ چار گلاس پانی ہے پانی کے حساب سے آپ نے کون فلائر ڈالنا ہے چنوں کے حساب سے نہیں ڈالنا تو چار گلاس پانی ہے تو تین کھانے کے چمچ کون فلائر اس کے لیے بیسٹ ہے آپ چاہے دو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چار ٹیبل سپون مد ڈالیے گا ورنہ وہ کسٹڈ کی طرح گاڑا ساپ کا پیسٹ بن جائے گا تو جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانی کو اوال آتے آتے یہاں پر اب میں نے ایک کپ ابلے ہوئے اور کیوب میں کٹے ہوئے آلو وہ اس میں شامل کر دی ہیں تو آپ نے میڈیم سائز کی ٹیمارٹر لینے ہیں بیچ نکال کر کٹ کر وہ بھی ڈال دینے ہیں ایک آپ نے میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس میں کٹ لینا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہری میرچ ایٹ کریں گے تین ہری میرچیں لیتی تیکھا زیادہ پسند ہے زیادہ ڈال لیجئے گا لیکن بیس کونٹیٹی کے ساتھ آپ کو یہ چارٹ بنانے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں پرفیکٹ مسالے ہیں جو کہ بچے بڑے آرام سے شوک سکھا لگیں گے تو تمام چیزوں کو بس مکس کرنا ہے مزید پکانا نہیں ہے آپ نے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جب پانی کو دوبارہ اوبال آ جائے چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے کون فلور کا ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ ہلا کر آپ نے مکس کرنا ہے جیسے ہی کون فلور کا پانی آپ اس میں شامل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جو پانی ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے ببل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہو چکی ہے تو بہترین آپ کی یہ کارٹیا واری آلو اور چنے کی چارٹ بن کر تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی زبردست بنی ہے جاتے جاتے پلیس میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہوش رہے ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ